راجستان کی تین لیڈی ڈون انورادہ چودری ریکھا مینا اور کملہ چودری ان تینوں لیڈی ڈون کے کرائم کا طریقہ الگ الگ ہے تینوں کی الگ الگ دنیا ہے لیکن کہانی لگ بگ ایک ہی جیسی ہے آج ہم آپ کو تینوں لیڈی ڈون کے کرائم کی کہانی بتا رہے ہیں پہلے بات ریکھا مینا کی کرولی کے ٹوڑا بھیم گاؤں کی رہنے والی کریب 20 سال کی ریکھا مینا خود کو لیڈی ڈون بلاتی ہے پتہ مزدور ہے اور ماں کا ندھن ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والی ریکھا مینا لائیو آ کر اپنے ویرودیوں کو دھمکی اور گالیاں دیتی ہے ریکھا مینا نے کرولی کے ہی ایک سٹری شٹر پپپو مینا کو دھمکی دی تھی پپپو مینا سے مار پیٹ کے عروب بھی ریکھا مینا اور انعامی بدماس انوراج مینا پر لگا تھا کوکھیا تپڑا دی پپپو مینا اور انوراج مینا پہلے جگری دوست ہوا کرتے تھے لیکن ریکھا مینا نے تھوڑے دنوں میں ہی دونوں کے راستے الگ الگ کر دیئے دراصل ریکھا مینا کی دوستی پہلے انوراج سے ہوئی انوراج بھی کرولی سے ہی تھا اس لیے دونوں میں گہری دوستی تھی اسی بیچ انوراج نے ریکھا کو اپنے دوست پپو مینا سے ملوایا اس کے بعد ماملا لوکہ ہو گیا اور پپو مینا نے ریکھا کی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اس کے بعد دونوں میں ویواد ہو گیا اور انوراج نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پپو کے پریجنوں سے مار پیٹ کی اور پپو مینا کو پیٹ میں گولی مار کر گھائل کر دیا اس کے بعد پولیس نے ریکھا مینا کو اسٹری شیٹر کے بیچ لڑائی بھڑکانے سوشل میڈیا پر دھمکی دینے اور گالی دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا وہ ہے ابھی بھرتپور کی محلہ جیل میں بند ہے اب بات انوراج چودری کی شکر کی رہنے والی انوراج چودری اور منٹو راجستان کی لیڈی ڈون ہے پہلے دپک منج سے لو میریج کی پھر اس کا سیئر مارکیٹ کا کام سنبھالا لیکن کام میں کروڑوں کا گھاٹا ہو گیا لوگ ان سے لیے ہوئے روپیے بھی نہیں لٹا رہے تھے اسی سلسلے میں انورادہ کی ملاقات نامی گینگسٹر انند پال سے ہوئی ملاقات جان پہچان میں بدلی اور دونوں کی گہری دوستی ہو گئی اس کے بعد انورادہ نے پتی کا ساتھ چھوڑ دیا اور انند پال کی گینگ میں سامل ہو گئی گینگ میں آنے کے بعد انورادہ نے کرائم کی باریکیا سیکھی انند پال نے انورادہ چودری کو ساب سوٹر بنا دیا تھا وہ ایک کے فوٹی شیون جیسے ہتھیار چلانے اور اپرہن کرنے میں ماہر مانی جاتی تھی انند پال گینگ میں انورادہ کو میڈم منج نام سے جانا جاتا تھا سال دو ہزار سترہ میں انند پال پولیس مٹویڈ میں مارا گیا تو انورادہ نے گینگ کی کمان سنبھال لی اور اس کے بعد انورادہ بدماس کالا جھٹھیڑی کے پاس چلی گئی اور اس کی گینگ میں سامل ہو گئی پھلال انورادہ چودری جیل میں بند ہے اور اب بات لیڈی ڈان کملہ چودری کی ناغور کے بارانی گاؤں کی ستائیس سال کی کملہ اس پی کو چلنج دینے کے بعد چرچہ میں آئی ویڈیو میں کملہ نے کہا کہ میں روج ایم ڈی کھاتی ہوں اور یہ اپنے دم پر ہی کھاتی ہوں اگر کسی کے باب میں دم ہے تو اسے روک کے دکھا دے اس پی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بتائے اس کے بنگلے پر آ کر کب روپیے مانگے تھے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پلیس نے کملہ چودری کو گھرپتار کر لیا اس سے پہلے بھی کملہ چودری پر تھگی کے کئی کیس درج ہیں بارانی گاؤں کی رہنے والی کملہ چودری سادھی سودا ہے اس کے باوجود بھی 2018 میں ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی چھ مہینے بعد وہ آپس لوٹی تو گھر والوں نے اپنانے سے انکار کر دیا اس کے بعد کملہ چودری گلت لوگوں سے جڑ گئی کملہ چودری ڈرکس سراب سہیت کئی نشے بھی کرتی اور ان کے ویڈیو سوشل میڈیا پر سیئر کرتی کملہ چودری ہتیار اور کارتوس کے ساتھ بھی ویڈیو سیئر کرتی موسیقی موسیقی